انجانٹرس ایسی دوسری دنیا میں ہو اگر آپ دنیا کی بیسٹ موویز کو ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل موٹیفکیشن کو بھی آن کر دینا کیونکہ ہم آپ کو ایسی ایسی موویز کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو چوکہ دینے کے ساتھ ساتھ کمال کا ایسپیرینس بھی دیں گی اور ویڈیو کو آخر تت جرور دیکھنا تاکہ آپ کو آپ کے منپسند مووی مل جائے نمبر پانچ پر ہے جو کی آئی تھی 2013 میں یہ ایک ایڈونچر فینٹیسی مووی ہے مووی میں کہانی ہے ایک جادو بیچ کی جو جمین میں جاتے ہی اگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بیلے آسمانوں کو چھونے لگتی ہیں جن بیلوں میں فسکر راجہ کی سندر بیٹی آسمان میں چھپی ہوئی ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں بڑے بڑے اور خطرناک راکشس ہوتے ہیں جو کی راجہ کی بیٹی کو بندی بنا لیتے ہیں اس لڑکی کو بچانے کے لیے جیک نام کا لڑکا اور راجہ کی سینہ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں تو کیا وہے لوگ راجہ کی بیٹی کو بچا پاتے ہیں یا نہیں دیکھے اس مووی میں ایک جبرست مووی ہے جس میں کئی سارے فنی سینز بھی ہیں اس مووی کو IMDB پر 6.2 out of 10 کی ریٹن ملی ہوئی ہے اور یہ مووی ہندی میں اویلیبل ہے چاہو تو آپ اسے نیٹفلکس پر بھی دیکھ سکتے ہوں نمبر چار پر ہے سنو وائٹ اینڈ دہن تسنان جو کی دو ہزار بارہ میں آئی تھی یہ ایک فینٹیسی ایڈ وینچر مووی ہے اس مووی میں کہانی ہے ایک شکتشالی شیطانی رانی کی جو کی نہیں چاہتی کی اس سے ایک خوبصورت کوئی اور دکھے جس کے چلتے وہ اپنی سواتلی بیٹی کو مارنا چاہتی ہے لیکن وہ محل سے بھاگ جاتی ہے اور ایسے ایک جادو جنگل میں پہنچ داتی ہے جہاں بہت عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں اس مووی میں یہ ہے ایک چبردست ور والی جادو مووی ہے جس میں آپ کو کمال کے وجلز دیکھنے کو ملیں گے اس مووی کے ابھی تک ٹوٹل دو پارٹ آئے ہیں مووی کے اس والے پارٹ کو آئے ڈی بی پر سکس پوائنٹ ون آنٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور یہ مووی ہندی میں اولیبل ہے چاہو تو آپ اسے نیٹی فلکس پر بھی دیکھ سکتے ہوں نمبر تھری پر ہے دابی ایف جی جو آئے تھی دوہزار سولہ میں یہ ایک فیملی فنٹیسی مووی ہے اس میں کہانی ہے ایک اناتھ لڑکے کی جسے ایک دیتے اپھرن کر کے اپنی دنیا میں لے کر چلا جاتا ہے جہاں بہت بڑے بڑے مانو بکشی دیتے رہتے ہیں جنہوں نے کافی سمیسے انسان کا ماس نہیں کھائے ہوتا ہے ایسے میں اس اناتھ لڑکے کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں اس مووی میں اس مووی میں آپ کو ایک ایسی جادو دنیا دکھائی گئی ہے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں کو کافی سکون ملے گا اس مووی کو آئی ایم ڈی بی پر سکس پوائنٹ فور آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور یہ مووی ہندی میں اولیبل ہے نمبر دو پر ہے جو کی آئی تھی دو ہزار سولہ میں یہ ہے ایک ایکشن فنٹیسی ایڈوینچر مووی ہے اس مووی میں کہانی ہے ایک جاک نام کے لڑکے کی جو اپنے دادا کے مرنے کے پیچھے کا کارن جانے کے لیے ایک آئر لینڈ پر جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات کافی سارے بچوں سے ہوتی ہے جن کے پاس الگ الگ طرح کی سپرناچرل پاوس ہوتی ہیں لیکن وہ ایک ہی سمیے کو بار بار جی رہے ہوتے ہیں ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں مس پیاری گرین جن کے پیچھے ایک خطرناک ویلن پڑا ہوا ہے جو ان کے اوپر ایک ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور وہ سارے بچے مل کر کے اسے روک پاتے ہیں یا نہیں ہے جانے کے لیے دیکھیں اس مووی کو اس مووی میں آپ کو جبردست کہانی دیکھنے کو ملے گی اس مووی کو آئی ایم ڈی بی پر 6.7 out of 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے یہ مووی ہندی میں اویلیبل ہے چاہو تو آپ اسے ڈیجنی پلس ہوت سٹار پر بھی دیکھ سکتے ہو نمبر ایک پر ہے سوسائیڈ سکوارڈ جو آئی تھی 2016 میں یہ ایک ایکشن اور ایڈونچر مووی ہے مووی میں کہانی ہے خطرناک چڑال کی جو پوری مانف جاتی کو ختم کرنا چاہتی ہے جسے روکنے کے لیے سپر ویلنز کی خطرناک ٹیم بنائی جاتی ہے جن کے پاس الگ الگ ٹائپس کی سپر پاویس ہوتی ہے ایسے میں کیا وہے اس خطرناک ویچ کو دنیا کو ختم کرنے سے روک پاتے ہیں یا نہیں آپ دیکھیں اس مووی میں یہ ایک سپر ہیرو مووی ہے لیکن اس میں جو ویچ ہے اس کے پاس بلیک ماجک ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس مووی کو اس لسٹ میں ایڈ کیا ہے اس مووی کو آئی ایم ڈی بی پر 6.0 آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے یہ مووی انگلیش میں آویلیبل ہے چاہو تو آپ اسے ہندی سبٹائٹل کے ساتھ نیٹفلکس یا امیجون پرائیم پر بھی دیکھ سکتے ہو